آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہنڈی میں آج ہم کریں گے نائیویس کلاس ٹویل کیمسٹری تین سو تیرہ کا ٹی اے میں جو دوہزار تیئیس اکتوبر نومبر میں جنگے ایک سام تو پہلا سوال ہے یہ سولو ہے اگر آپ کو اس کی پیوڈی ایف چاہیے یا سائیمنٹ پریکٹیکل یا نوٹس یا ہیل بک یا کسی بھی طرح یہ آپ کو ہیلپ چاہیے نائیویس کے ریگارڈنگ پہلا سوال ہے زیرے بحث انصر بی بلوک کے تیسرے بریڈ میں موجود ہے اس کے سے باہر کے خول میں پندرہ الیکٹرون ہے اس کے گروپ کے پیش کتنے غیر موجود جڑے والے الیکٹرون ہے غیر جڑے الیکٹرون کی تعداد بیان کریں تو آپ جہاں پہ لکھیں گے یہ گروپ پندرہ بیرٹ تین میں شامل ہیں این ایکول ٹو ٹھری ایٹم فاس فورس الیکٹرون کانفریشنس ففٹین ٹو ایس ٹو ٹو پی سکس ٹری فائف ٹو ٹری پی سکس ہے تین غیر جوڑے الیکٹرون ہے یہ سارا لے جاتے ہیں دوسرا ہے درزیل میں سے ہر ایک کی درجہ بندی کریں ان کی آپ کو کیا کرنی ہے درجہ بندی کرنی درجہ بندی کا مطلب ہوتا ہے پہلے کیا آئے گا پھر کیا آئے گا پھر کیا آئے گا اس کا جواب آپ لکھیں گے جب جی ای ان کے ساتھ ڈاپ کیا جاتا ہے تو پی ٹائپ کی سیمی کلینڈر حاصل کیا جاتا ہے جب فائف ٹو ایس کے ساتھ ڈاپ کیا جاتا ہے تو پی ٹائپ کے سینٹی گریڈ حاصل کیا جاتا ہے اس کے بعد تیسرا سوال ہے کہ اگر مندرجہ زیل توازن میں سے کے ای کی مقدار ٹو فائف جی گرام اور ٹائی سو گرام پلس ٹو او جی ہے تو اس کا جواب کیا لکھیں گے آپ اس کا لکھیں کے ای ایک وال ٹو ایس تری اور یہ ساری باتیں اس کے اندر لکھ دیں گے ون نائن زیرو پائنٹ سکس کی پاور ٹو انٹو زیرو پائنٹ ایٹ ٹو کی چوتھا سوال ہے کہ کاربن مونو اکسائیڈ زیادہ خطرناک ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ گیس سے وضاحت کرنے تو اس کا جواب آپ لکھیں گے کاربو مونو اکسائیڈ کہیں زیادہ خطرناک گیس ہے گیس ہے اس خاموش قتل کے طور پر بھی جانا جاتا ہے خاموش قتل کے طور پر مطلب کاربن مونو اکسائیڈ ایک بے رنگ بوکی بغیر بے زائدہ اور غیر پریشان کن گیس ہے اس سے زہد کی ابتدائی علامات کا پتہ لگانا مشکل ہے یعنی ایک ایسی کیس ہے کہ اس میں نہ تو کوئی بو ہوتی کسی طرح کی نہ کوئی رنگ ہوتا نہ کوئی زائقہ ہوتا اور غیر پریشان کن ہوتی اور ابتدائی علامات پتہ ہی نہیں لگ پاتی اور جو ہیموگلوبین کے ساتھ کیمپلیس بنتا ہے سی او ٹو جو ہیموگلوبین کے ساتھ اکسیجن کے کیمپلیس میں زیادہ مستقم ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ تھوڑی ہلکی ہوگی دوسرا ہے کہ دھات کو صاف کرنے کے لئے درزل طریقوں میں سے ہر ایک کی بنیادی اصول کی وضاحت ہے دھاتوں کے لئے الیکٹریٹک ریفائننگ دھاتوں کے بخارات کا محالہ تو اس کا آپ جواب لگیں گے الیکٹرو ریفائننگ الیکٹرو گیس کے ذریعے دھاتوں کو نکالنا اور صاف کرنے کا محالہ یہ خراب دھات کو انڈو کے طور پر استعمال گیا جاتا ہے اور خالص دھات کے پتلی پٹی کو گیٹو کے طور پر استعمال گیا ہے دھاتی نمک کا حل الیکٹرونک لائٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں انڈو سی او ٹو دھاتوں کے بخارات کا مرحلہ اس وقت ہوتا ہے جب دھات کے ناپاک شکل کو ایک غیر مستحق مرکم میں تبدیل دے آتا ہے اس کے بعد گلنے کے عمل سے گزرے گا اور پھر اس سے خالص دھات بنانے کے جو دوبارہ استعمال کیا جائے گا جیسے مونو پروپین یوز نیکل اور یہ فارمولا اس کے بعد بھائی اگلا سوال ہے ہوای آلودگی کی وجہ بیان کرے گا یعنی ہوا میں جو آلودگی ہوتی ہے اس کی جو یہ کیا وجہ ہے تو اس کا جواب ہے کہ فضائی آلودگی یعنی ہوای آلودگی ٹھوس اور مانی ہے ذرات اور ہوا میں متعلق بعض گیہوں کی وجہ سے گیسوں کی وجہ سے ہوتی یہ ذرات اور گیس کار اور سڑک کے اخراج کارخانوں دھول پولین موڑ ویزو آتیش فشا اور جنگل کی آگ سے آ سکتی ہماری ہوا میں متعلق ٹھوس اور مانگہ ذرات کی دل کہتے ہیں پرائیمری اور سیکنٹری پولینٹینڈ کیا ہوتے ہیں اس کا جواب بھی آپ اسی میں ہٹھٹے گئے ہیں ایک بنیادی آلودگی ایک ہوا آلودگی ہے جو برائرات ذرائع سے خارج ہوتی ہے ایک سانوی آلودگی برائرات اس طرح خارج نہیں ہے لیکن اس وقت بنتی ہے جب دیگر آلودگی بنیادی آلودگی فضاء میں ردہ عمل ظاہر گئے ہیں آلودگی جو برائرات مقصود ذرائع سے بنتی اور خارج ہوتی ہیں مثالیں ہیں ذرات کاربو مونو اکسائیڈ نائیڈروجن اکسائیڈ اور سلپا اکسائیڈ سانوی فضائے آلودگی جو بجلی نچلے ماحول میں کیمیائی ردہ عمل بناتی ہیں تو یہ تھے چھے سوالات جس کے اندر جو آپ کو ٹی ایم اے میں جمع کرنے ہیں اگر آپ کو کچھ سے کرنے تو آپ دیکھتے اتاہ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو پی ڈی ایر چاہیے ڈاریک آپ سمیٹ کر دے مہا پہ یا ہم سے سمیٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کانٹیک کریے ڈسکرپشن میں نمبر ہے میرا 9136183222 ویڈیو پسند آتی تو لائک دروں گیجئے شیئر کریے سبسکرائب پر شکریہ موسیقی